ملک ہیں اور امیر ملک ہیں جائے غریب ملک ہیں ان کی باغیں کس کے آتے ہیں اور باپ کے بڑے کولم لکھنے والے لکھتے ہیں بھی آئیں کولم میں میں باز جنگ کی کولم پڑھتا ہوں اچھے ہوتے ہیں تو بڑا اچھا انیلیسز کیا ہوتا ہے ہم میں آپ نشن کے بھی انیلیسز پڑھیں اچھا میرے پاس آتا ہی جنگ ہے یہاں ہم ہوں گے کوئی تیسزار سے ہموں پیش یہاں پہ جرمنی دوسری بڑی جماعت ہے یا بڑی جماعت جرمنی ہو وہاں بھی تقریباً اتنے ہوتے ہیں جلسے پہ تقریباً اتنے موجود ہوتے ہیں ہمارے حاضری کیونکہ ہرے کو کارڈ ایشو کیا جاتا ہے پتلا ہی جاتا ہے جلسے پہ آنے والوں سے ہم جلسے کی حاضری سے بھی اندازہ لگائے تو اتنے ہوتے ہیں بچے بچے دنیا میں کتنی تعداد ہو کچھ ہوتے ہیں ایکٹیو میمبر کچھ ہوتے ہیں ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں ایک دفعہ آئے اس کے بعد باز باز خوف دیتا ہوکے مولوی سے کسی بھی وجہ سے حکومت سے چھپ کر کے بھاگ جاتے ہیں چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں جو دوبارہ جا ہوا ہم نے دوبارہ جا ہوا ان کو ان ارت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ہائیں ساتھ پر ہم لوگ پروفائل میں رکھو ہوں ہیں تو اس لئے ہمارا اندازت یہ ہی ہم کہتے رہتے ہیں کہ جو مطلب باز باز شامل ہوتے ہیں اس لئے افریقہ میں زیادہ بڑی تعداد ہے افریقہ کے باز ملکوں میں بڑی تعداد ہے اور باز دور دراز ملک جو میں کونگو وغیرہ ان میں افریقہ کے ایسے ہیں کہ وہاں بڑی تعداد میں آئے تھے لیکن وہاں کے وسائل ایسے کے رابطے نہیں ہوتے تو ہم جب ان سے رابطے نہ ہوں تو ان کو پھر ایک دفعہ شمار تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو ایکٹیو نمبر نہیں ہم شمار کرتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا ہے کونگو یہ ساتھ افریقہ جو کہ بالکل ایکسس نہیں ہے جن میں آپ نے یا ان کل لوگوں کا جماعت نہیں نہیں ایکسس اس طرح نہیں ہے کہ وہاں کے وسائل میں کونگو ہے اتنا بڑا ملک ہے اور اس کے وہاں زمینی راستے نہیں ہیں بلکہ پانی کے راستے ہیں سارے سفر جتے تہہ ہوتے ہیں وہ کشتیوں پہ ہوتے ہیں ہر ایک شرح شرح اب جا رہے ہیں کشتی پہ جا رہے ہیں لیکن ان علاقہ میں آپ کا ایکٹیو پارٹسپیشن نہ ہونے کے بعد جو نہیں ہاں کی تعداد اتنی زیادہ ہے اس کی وجود ہے اس لیے کہ اس ایک زمانے میں جب ابھی جو کریش پروگرام ادھو بنا کے پیغام پہنچایا جائے ظلموں کو ہر اچھی چیز چھی لگتی ہے جس طرح اسلام کے ابتداء میں ایک وقت آیا تھا فتہ مکہ کے بعد کروڑوں مسلمان ہو گئے تھے لیکن حضرت کیا ہوا ہے اتداز کے چلے گئے یہاں وہ صورتحال تو نہیں ہے لیکن ہمارے رابطے اس طرح قائم نہیں رہے کیونکہ ہمارے پاس وہ فورس نہیں تھی اتنی زیادہ مین پاور نہیں مرپس مشنریز نہیں اتنے ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں اس لیے اب بھی جب میں نے نئے سکیم ایک شروع کی ہے ان کو جاؤ ان سے کانٹر کرو تو ہر سال تقریبا ہزاروں میں نئے رابطے وہ جو چھپے ہوئے رابطے ہیں وہ قائم ہو رہے ہیں بحال ہو رہے ہیں تو جہاں جہاں تک ہماری پہنچ ہوتی ہے اپنے وسائل کے لیے آسیم کرتے ہیں ہر ہر ایشو جو ہے ہر قتل ہر شہادت جو احمدی کی ہوتی ہے یا ہر لوٹ مارٹ کا واقعہ جو ہوتا ہے اس کی رپورٹ وہاں کی مقامی انسامیوں کو بھی انٹیلیجنس مقامی انٹیلیجنس کو بھی سبائی انٹیلیجنس کو بھی سبائی منسٹرز اور جو بھی مطلقہ افسرائے ان کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دی جاتی ہے اور پریزنٹ جو فرائی منسٹر کے لیے پہ پریزنٹ میریسٹر تک بھی پہنچائی جاتی ہیں میں جانے گردی ایک سسٹم ہے ہمارا نظام ہے ان نظام ہے جو بھی ٹاپ کے آدمی ہیں ان سے رابطہ کر کے بتاتے ہیں اور وہ ہی کہتے ہیں ہاں ہاں بڑا غزل ہوگا بڑا ٹھیک اور ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں کچھ نہیں ہوا کرتا یہ تو جب یہی میں اصل چیز یہ تو میں حیران ہوگا سن دے کہ جی ووٹ کا ہاتھ نہیں ہے ووٹ کا ہاتھ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جب الیکشن کی جو لسٹ بناتے ہیں نا ووٹرز لسٹ تو کہتے ہیں سارے تو ایک طرف شہری پاکستانی احمدی اپنے آپ کو ایک ڈیکلریشن پر دست کریں جس میں وہ لکھیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں یہ احمدی کہتا ہے ہم یہ لیں لکھیں گے جب مسلمان نہیں ہیں لکھیں گے جب اس پر لکھیں سائن نہیں کریں گے تو ظاہر ہے وہ ووٹ نہیں جائے سکتے ہیں اب مذہب کا شہریہ سے کہتا لوگ ہے ایک مسلمان ہے عیسائی ہے پارسی ہے ہندو ہے سکھے جو بھی مسلمان پاکستانی رہ رہے ہیں شہری وہ شہری ہیں ان کو ایک شہری حق ملنا چاہیے قطع نظر اس کے کون کیا ہے اور پھر منوریٹی کے اگر سیٹیں رکھنی ہیں تو رکھیں بہت شک جوائنٹ الیکٹریٹ لگا ہو منوریٹی کا اگر فیور دینا چاہتے ہیں لگا ہو جان و مال کا سیکریورٹی ہے جان و مال کی سیکریورٹی اس لئے نہیں ہے نا جب آپ کا رائٹی کوئی نہیں ہے آپ کی صحیح کوئی نہیں ہے آپ کا ممبر اور پارلیمنٹ کوئی نہیں ہے تو اس نہیں ہوگا نا اچھا جی آپ نے کرنا ایک آخری سوال کر رہے ہیں وہ کافی لیٹ ہو گئے یہ ایک انٹیگریشن کے والے سے پڑھ رہا ہے کچھا رہا ہے کچھا رہا ہے کچھا رہا ہے دن 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 آسکار پاکستانیوں سے کہ وہ یہاں کے پارشے میں انٹیگریٹ نہیں ہوگا تو کوئی آپ کو ایسا بتائیں گے کہ کس ساتھ تک انٹیگریشن ہوگا یہ انٹیگریشن کیا ہے جہاں تک پاکستانی ایک یہ الزام پاکستانیوں ترسلی لگایا جاتا کہ مسلمان ہیں یہاں چائنیز جو آئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا چائنی ٹاؤن نہیں لیدا بنائے ہوئے اور ہر دنیا میں ہر ملک میں اس طرح آئے ہیں وہ بھی تو ان کے اوپر تو کوئی شور نہیں مچایا جاتا ہے کہ ایک ایک یہ بھی روح ہے کہ اللہ دماغوں میں بیٹھی ہوئی اور اس کی وجہ جو بھی ہے ہماری وجہ سے پیدا ہوئے ہیں مثلا مسلمانوں کی وجہ سے بعض حرکتوں کی وجہ سے یا بعض ممالک کی یا القاعدہ وغیرہ کی وجہ سے جو بھی یا مذہب کی مخالفت کی وجہ سے کہ مسلمانوں کے بارے میں شور مچ جاتے روح رکھتے ہیں باقی انٹیگریشن کا جانتا ہے سوال ہے آپ لوگ یہاں سوائے اس کے کہ ان کے چرچ میں نہیں جاتے سنڈے کو باقی ہر مامل میں انٹیگریشن تو ہوئی ہوئی ہے سکولوں میں آپ پڑھ رہے ہیں نوے فیصد عورتیں اسی طرح سکولوں میں بھی پڑھ رہی ہیں اور اپنے لباس بھی تقریباً بیسے ہی ہیں ہاں اور بعض وہاں تو پتہ ہی لگتا کہ مسلمان عورت ہے کہ غیر مسلم میں ہاں تو یہ تو ایک 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 یوں ہی نعرہ ہے انٹیگریشن یہاں نعرہ سمہنے کا ایک 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 میرے خیال میں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہاں اس وقت جب مسلمانوں کی یہ کہتے ہیں نا انٹیگریشن تمہاری نہیں ہے جب مسلمان یہ نعرہ لگاتا ہے باوجود برٹش شہری ہونے کے کہ میں افغانستان میں جو تمہارے فوجی قتل کی ہیں میں امام جائیں گے وہاں فوجی قتل کریں گے وہ غلط چیز ہے ایک طرف تو آپ تعلیم پر عمل کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حب الوطن میں نہیں لگوانا بطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے اب اگر اس ملک میں رہنا ہے تو اس ملک سے محبت کریں یا پھر حکم ہے تمہیں حجرت کر جاؤ چھوڑ جاؤ لیکن اس ملک کے شہری ہوتے ہوئے وہاں کے سارے حقوق حاصل کرتے ہوئے پھر کہنا کہ ہم وہاں فوجی تمہارے فوجیوں کو بھی قتل کریں گے اپنے فوجیوں کو یہ غلط ہے جب یہ سواہ عجیب جی اس قسم کے ریاکشن جائر ہوتے ہیں تب وہ ایک یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے تب یہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہاں تمہیں لوگ انٹیگریٹ نہیں ہوتے ہیں ہمارے معاشرے محول میں جی زیادہ وہی ایک سی چلاتا ہے ابھی جو ایک سی کرنے ڈیمنسٹیشن ایک کرنے لے ہوتے ہیں ہاں یہ دیکھیں نا ایک طرف اسلام کی تعلیم تو یہ نہیں ہے کہ جس ملک کے تم نمک کھا رہے ہو اسی ملک کی جڑے بھی کٹو یا اس کے خلاف بولو حجرت کا حکم ہے اگر تم نہیں کر سکتے حجرت کر جو بڑا واضح حکم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اپنے مذہب کر جاؤں تمہارا سوال ہے حجرت کر جو کبھی احمدیوں نے پاکستان میں سوال نہیں اٹھایا ملک کو حکومت خلاف پروچس نہیں کیا ہم بھی کر سکتے ہیں اتنی طاقت ہے بعض علاقوں میں یا اثر پھر اتنے ہیں کہ جانے قربان کر سکتے ہیں لیکن ملک کے قانون سے نہیں لڑنا جہاں تک سوال ہے حکومت کی محبت کا وہ ہر احمدی کی دل میں ہے چاہے وہ پاکستانی ہے یا دستانی ہے اور پھر یہ کہنا کہ یہ قائم کے سر رہے اللہ تعالیٰ نے یہ حصول مسلمانوں کے لئے بتا دیا اور یہ جنرل حصول دیئے کہ ظلم کو کہ تم نے حمایت نہیں کرنی اتنا میں نے کی تھی اختتام بھی میں ہی کیا دیتا ہے میرا خلا اختتام انہوں نے نچھا کرتی ہے سلام علیکم بلک اللہ شکریہ بلک اللہ شکریہ جمع گرم پھر گرم گرم موسیقی